موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تینت دیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آج کے ہماری خاص پیشکش بنیاد اسلام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور پچھلے کئی اپیسور سے ہم فتح مکہ کے بارے میں جان رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کے اس خاص پیشکش میں آگے کیا کچھ پیش آیا خطوحات عراق کی طرح شام اور روم کے فتحات کا حال بھی ہے سن چودہ ہجری سے حضر فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے روم اور شام کی طرف توجہ فرمائی اور سن بائیس ہجری تک آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو مکمل کر دیا تائد غیبی کے عجیب و غریب واقعات روز مرہ ان فتحات میں بھی رونما ہوتے رہے بعض مقامات میں لڑنا پڑا اور بعض مقامات بغیر لڑائی کے قبضے میں آگئے بیت المقدس بغیر لڑائی کے اس طرح قبضے میں آیا کہ وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء نے کہا کہ عمر بن آسزی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ فاتح بیت المقدس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو عمر بن آسزی اللہ عنہ پر منطبق نہیں ہوتا عمر بن آسزی اللہ عنہ نے اس کی اطلاع حضرت فارق عاظم رضی اللہ عنہ کو دی اور آپ تشریف لے گئے جس وقت آپ بیت المقدس پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے دیکھا تو فوراں دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یہی ہے وہ جن کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیت المقدس میں بمقام جابیہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دربار کیا اور تمام سردارہ نے فوج کو بھی اس میں شریک فرمایا اور شائر اسلام کا کما حق کا اعلان فرمایا مصر، اسکندریہ، حلب، حوازین اور آزربیجان وغیرہ بھی بڑے بڑے معارکے کے ساتھ فتح ہوئے اور خراسان اور قسطنطنیہ کی فتحات کا بھی آغاز ہوا جس کی تقمیل امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور دین برحق تمام عدیان پر غالب آ گیا اور اتنی بڑی عظیم شان سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی کہ اب روح زمین پر کوئی طاقت ایسی باقی نہیں رہی جو مسلمانوں کے مقابلے میں سرسبز اور کامیاب ہو سکے والحمدللہ اولہ و آخرہ احادث نبیہ میں حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے لیے جس طرح اور کملات بیان فرمائے گئے ہیں اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا صاحب خوارک عادت ہونا اشارت فرمایا گیا ہے آپ رضی اللہ عنہ سے جس قدر خوارک عادت اور مشکلات کا ظہور ہوا کسی اور صحابی سے منقول نہیں ہے ابو سفیان اس ٹیلے پر کھڑے تھے بکبیس کی چوٹیاں سر اٹھائے حیرس سے تک رہی تھی دو ساتھی ایک گفہ سے نکلے ان کے پیچھے ان کا گلام تھا ریگستان میں ان کی گرد اٹھ کر بیٹھ گئی وہ نگاہ کی حدوں کے باہر نکل گئے اور آج آٹھ سال کے بعد یہ پکار جسے صفاق کی پہاڑی نے اب تک اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا تھا اس سے گھاٹیاں اور پہاڑ گونج رہے تھے حق فیل کر رہا روشنی نے اندھیرے پر فتح پائی حق باطل کی لڑائی میں حق جیت کر نکل گیا ایک روز آپ رضی اللہ عنہو مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یقایت بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ یا ساریہل جبل الجبل فرمایا اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا تمام حاصلین کو حیرت تھی کہ یہ بے ربط جملہ آپ رضی اللہ عنہو کی زبان مبارک سے کیسے نکلا تو حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہو سے بے تکلفی زیادہ تھی انہوں نے آپ رضی اللہ عنہو سے دریافت کیا کہ آج آپ رضی اللہ عنہو نے خطبہ کے درمیان یا ساریہل جبل الجبل کیسے فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہو نے لشکر کا ذکر فرمایا جو عراق میں بمقام نہاوند جہاد میں مشغول تھا اس لشکر کے سردار حضرت ساریہ رضی اللہ عنہو تھے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی آ رہی ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں تھی یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہیں رہا اور میں نے آواز دی کہ اے ساریہ پہاڑ سے مل جاؤ تھوڑے دنوں کے بعد جب ساریہ کا قاسد آیا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ لڑائے میں مشغول تھے کہ یکا یک آواز آئی کہ یا ساریل جبل الجبل اس آواز کو سن کر ہم لوگ پہاڑ سے مل گئے اور ہم کو فتح ملی آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی